مرنے والی کی کیا عزت کیا زلط اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَاِيَدِهِ مُوتُ قَبْلَ أَنْتَ مُوتُ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں ہمارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا ماحول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدلہ میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا ماں جڑا کریں انہوں کریں نہیں جڑا نہ کریں انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا معاہول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنب بن قیس رضی اللہ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناؤ گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنب بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی نے بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سوٹ گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے لے کہ دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دولائی کر لے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینے میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا تھے میری وجہ سے تو وہ پون پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردوباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں ہے ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جز جنور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا وہ تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری بنو اپاس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا اگر اتت کر اس لحافو کا جلد شاہ تھے فَإِذْنَ عَلَاكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعِیرِ کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی خال تھا اور تیرے جوتے پوٹ کی خال کے تھے تو کہنا کہ کیوں نہیں یاد کالا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا فَسُبْحَانَ الَّذِي أَعْتَاكَ مُلْكًا وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں پھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا سَأَرَحْلُ عَنْ تِيَارِنْ هَنْتَ فِيهَا وَعَنْجَارَ الزَّمَانُ عَلَى الفَقِيرِ جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں بڑے دروار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط قد سلام تو یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہا فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقْسَتًا بِمَالِن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقْسَتٍ بِمَالِن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے اگر بھی اس کو تین ہزار دے دیا جاتی اللہ تو کہنے لگا قَلِيلُمَّا آتَئِتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا چھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا پھر جا پھر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَالَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہ ہی کوئی نہیں فَمِنْ كَلْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ وَجَدَيْكَ كَلْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے وَسَمَنْدَرْ بِي تیری صحاوت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پھر دس ہزار اور دے دو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چک ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانی ویدی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افول سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حد سکھا آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانی ویدی یہ اخلاق کا ادنہ درجہ ہے ادنہ درجہ ہے ادنہ درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ چکا آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشنوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنہ درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلی درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے اعلی درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلی مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں اعلی درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی عالی اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے عالی اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجہ کا ہو من سلم المسلمون من لسانی ویدی میرا ایمان آلہ درجہ کا ہو